آخرت کا ڈر اور خوف رہا کرتا تھا حضرت عثمانِ گنی کے بارے میں سیدیس میں آتا ہے کہ جب یہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بے ساختہ رونے لگتے تھے پوچھنے والا پوچھتا کہ اے عثمانِ گنی آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے لیکن جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے کیوں نہ روں کیوں نہ روں کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے محترم ناظرین کرام اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے اندر آخرت کی تیاری کا اور خاص طور سے قبر کی تیاری کا اور قبر میں آنے والی مشکلات کا کتنا احساس تھا اور اس کے لئے وہ دل و دماغ سے کتنے تیار رہتے تھے